چپل پہننے کی سنتیں اور مسلح پہ کوئی بھی آجا ہے ممبر پہ کوئی بھی آجا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج بڑی رکھتے ہیں اللہ کا نظام ہے یہ تو سعادت مندی کی بات ہے جب مطالعہ کرتے ہوئے اس بات پہ پہلی پہ آیا ایسے چھوٹا سا جھٹکہ لگا مطالعہ تو چلتا ہی رہتا ہے جتے تو پہن نہیں ہے اچھا بنیت سنت چپل پہنا اللہ اکبر چپل اس لیے پہن رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو پہنی ہے یہ اگر ایک چیز بھی اس کورس کی یہ ہو کہ کورس کے سارے پیسے پورے ہو جاتے ہیں ساری جو آنا جانا ہے پورا ہو جاتا ہے کہ میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ کورس کا فیدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہم معمول میں کر رہے ہوں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سنت ہے کتنی دفعہ ہم جوتہ پہنتے ہیں یہ نیت اگر ساتھ میں ہو جوتہ پہننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو سنت سمجھ کے میں جوتہ پہن رہا ہوں جتنا ممکن ہو اتنا جوتے کے ساتھ ہی چلنا یعنی جوتے پہننے کے مواقع میں بلا وجہ ننگے پاؤں نہ چلنا مطلب ہے کہ جہاں جہاں جوتہ پہننے کی ضرورت ہو وہاں وہاں جوتہ پہننا چاہیے ویسے مبالغے کے طور پر جوتہ اتارنا نہیں چاہیے جوتوں کو صاف رکھنا جوتوں کو صاف رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے پہ جو ہے وہ صاف نہیں جبریل امین علیہ السلام نے آت کر بتلایا کہ آپ کا جوتہ صاف نہیں ہے آپ جوتہ صاف فرما لیں یکسا جوتے پہننا چھوٹا اور بڑا نہ ہو رنگ میں آگے پیچھے نہ ہو اور ایک ہی کلر کا یکسا اور اس کی جو پہمانہ ہے اور اس کی جو مقدار ہے وہ پوری ہو جوتوں میں غلو سے کام نہ لینا غلو سے کام یعنی اتنا پرتکلف پہلے اس میں اب بھی ہوگا وہ خسا ٹیب ہوتا تھا اس میں پتہ نہیں کیا کچھ وہ لگا کے چلتے اور یعنی ایسا تکلف کے جو بالکل تکلف لگے کہ ایسا ہے اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیبن یحب طیب نظیفن یحب نظافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاکیزہ ہیں پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں اور ستھرے صاف ہیں صفائی کو پسند فرماتے ہیں یہ جوتے کو صاف ستھرہ رکھنا اور اپنی تمام چیزوں کو صاف ستھرہ رکھنا میں یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جوتوں میں مشرقین اور متقبرین اور عوارہ لوگوں کی مشابت اختیار نہ کرنا مردوں کا زنانہ جوتے اور عورتوں کا مردانہ جوتے نہ پہنا اللہ یہ پھر بھی میں اسی پر وضاحت کروں گا کہ یہ عادت نہیں گھر میں بعض اوقات استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ اس وعید میں نہیں ہوگا بس یہ ہے کہ اس کو ایک عادت بنا کے مستقل طور پر شعار نہیں بنانا چاہیے ایسے جوتے جن پر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو نہ پہنا کیونکہ اس میں توحید ہوتی ہے اس میں توحین رسالت اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور اس قسم کی چینوں سے بلکل بچنا چاہیے سات نمبر پڑھ لیتے ہیں عبداللہ بن حضافہ سامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بہرین کے بادشاہ کسرہ کو دیا تو اس نے پر کر پھار دیا اس توحین کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے بدعا کی اللہ ان کو چکنا چور ریزہ ریزہ کر دیں یعنی یہ ہے کہ نام کو اور نام کی نسبت کی لاج رکھنا ضروری ہے دونوں جوتے جوتوں کو پہن کر چلنا یہ نہیں ہے کہ ایک پہنا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں ہیں کوئی مجبوری بھی ہو تو احادیث میں آتا ہے کہ دوسرا بھی اتار لیں وہ زیادہ بہتر ہے ایک نہیں مسجد میں ہی ایک قبول ہوا ہے اور ایک بچ گیا ہے تو دوسرا بھی وہیں پہ چھوڑ دیں یا ساتھ لے جائے یہ نہیں کہ ایک پہنا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ساتھ گم ہو گیا یا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جوتے بین ہاتھ سے اٹھانا جوتے بین ہاتھ سے اٹھانا اس میں بہترین فضیلت بھی ہے نو نمبر میں انس بن مالک انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آنے والا ہے جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے چنانچہ ایک انساری ہے جن کی داڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا انہوں نے اپنے دونوں جوتے بے ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے یعنی ان کی وہ آداب اور سلکے کی آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پہنے سے پہلے جوتوں کو جھاڑنا تاکہ کوئی موزی تکلیف دے چیز اس میں نہ ہو اور اس میں بھی بہت سارے تجربات اور اس پہ آئے ہیں کہ کہیں بھی جوتا جب بھی ہو خاصوصی طور پر بوٹ وغیرہ اور جوگر وغیرہ پہننے سے پہلے اس کو جھاڑیں گے یا کہیں ایسی جگہ پر رکھے ہوئے ہوں گے تو اس میں بڑے ہی فوائد ہیں اور بہت سارے لوگ جہاں وہ بہت سارے موزی جانورز وغیرہ سے بچ بھی جاتے ہیں اگر کھڑے ہو کر پہننے میں گرنے کا اندیشہ یا دکت ہو تو بیٹھ کر جوتے پہننا بیٹھ کر بھی پہنے جا سکتے ہیں کھڑے ہو کر بھی پہنے جا سکتے ہیں جوتے پہننے میں دینے پیر اور نکالنے میں بین سے ابتدا کرنا اچھا جب مسکر سے بہر نکلتے ہیں تو نکلنا کیونکہ بین پاؤں سے ہوتا ہے اور جوتا جو ہے وہ دین پاؤں سے پہننا ہوتا ہے تو اس کا عام طور پر طریقہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک بین پاؤں جو ہے وہ بہر نکالا تو وہ جوتے کے اوپر رکھ لیا اور دین پاؤں سے جوتا پہن لیا لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اپنے جوتے پہ پاؤں رکھ لیا جو بہر پاؤں نکالنا ہے ایک طرف تو سنت پوری کر رہے ہیں دوسری طرف فرض جاتا جا رہا ہے ادائے مسلم والا کہ اس کی نہ پالش کا احتمام کیا ہے پالش کا نہ اس نے احتیاط کیا ہے نہ کسی اور کیا ہے بہت وقت وہ بہر پاؤں کے لیے بہت سارے جوتے یا یہ ہے کہ اپنے جوتے کے ہاف پہ رکھ لے اپنا بھی تو سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پالش یا اس کی جو شیننگ ہوتی وہ ختم نہیں کرنا چاہتا تو اس کے ہاف پہ پاؤں بائیں رکھ لے اور دائیں پاؤں جو ہے وہ مکمل طور پر جوتے میں پہن لے تو یہ دو سنتیں علیدہ علیدہ ہے اور ان دونوں سنتوں کے درمیان میں فرض ہے فرض کیا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کو بھی بچانا ضروری ہے جی جوتوں کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فَإِنَّهُ مِنْ خَلَا خِلِ الرِّجَالِ اپنے جوتے کو بہترین رکھا کرو اور خوبصورت بنایا کرو کہ یہ آدمی کی شخصیت اور پرسنلٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے